بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ کے فضل سے یا اللہ کی طاقت سے یہ الفاظ استعمال کہا جاتا ہے تو وہاں تقبر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے سب اللہ کا اسی لئے تم اکثر دیکھے ہوگے کہ اللہ کے فضل سے باید مرسی اوف اللہ یہاں پر تقبر نہیں رہتا گھمان نہیں رہتا شہخی نہیں رہتا کچھ بھی نہیں رہتا کیونکہ اس کا اپنے کچھ ہے ہی نہیں اللہ سے ہٹ کر کے کوئی بات کرتا ہے ایک میں ہوں تو پھر وہاں پر تقبر آ جاتا ہے اللہ کے بغیر جو ہے دوسری اس میں نیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ ایک انسان تعارف کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ لوگ جانیں گے تم اس سے رابطہ کریں گے کام کرائیں گے تو ایک مزدور جو ہے اگر نہیں بتائے گا کہ میں جو ہے نا وہ بڑھی کے کام کرنا جانتا ہوں یا دارے میں ٹھیک کام کرنا جانتا ہوں تو لوگ اس کو اپنے گھر کیسے لے جائیں گے کام کروانے کے لئے تم دیکھو گے روڈ کے کنارے جو ہے وہ لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں گارہ مٹی کام کرنے والا مزدوری کرنے والا تو تعارف کے طور پر صحیح ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہے سب کچھ ہے ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے تیسری بات نیت کا ڈیپین کرتا ہے تو نیت جب صحیح ہے تو بات ختم ہو گئی کہ اللہ کے دین کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے یہ ہے تو تکبر یا انا پرستی وہ ابلیسیت کے ذمہ میں آتا ہے ابلیسیت تو اللہ کو چھوڑ کر کے بولا تھا کہ میں اگر یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی دین بھی طاقت ہے پھر وہ تکبر میں نہیں آتا تو اللہ کو لے کر چلنے میں کوئی تکبر نہیں ہے اللہ کے بغیر کوئی کہے تو اس میں پھر تکبر آتا ہے دوسرا اس دوسرے کو حکیر سمجھا جائے تو وہ پھر اس میں تکبر آ جاتا ہے جب دوسرے کو حکیر سمجھا جائے تو کہ میرے پاس ہے تو ایک ہوتا ہے علم ہونا کہ میرے پاس یہ ہے دوسرے پاس نہیں ہے لیکن دوسرے کو حکیر سمجھنا حکیر سمجھنا اور بات ہے اور علم ہونا اور ہے کہ میں مالدار ہوں غریب ہے میں پڑھا لکھا ہوں ان پڑھا علم ہونا الگ ہے لیکن اس بنا پر دوسرے کو حقیر سمجھنا جس کی بنا پر دوسرے کو محسوس ہو کہ میرا یہ انسلٹ کر رہا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ پھر تقبر مان جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ اللہ کے بغیر ہو دوسرا نیت خراب ہو تیسری ہے کہ دوسروں کو نیچہ دکھانا ہو تو یہ چیزیں ہیں لیکن تحتی سے نعمت کا بھی ذکر ہے کہ اللہ طرح فرماتا ہے اپنی رب کی نعمت کو ذکر کرو تو نعمت میں سب کچھ علوم ہو یا کوئی بھی چیز ہے انسان ذکر کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ دیوی ہے لیکن وہی ہے جب بول دوگے کہ اللہ کے دیوی ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے اللہ سے ہٹ کر کے کہ میں نے یہ کمال کیا ہے میں نے یہ حاصل کیا ہے تو وہ پھر اس میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کبر میری چادر ہے تو مطلب یہ کہ یہ فیرون والی بات کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں یا یہ کہ میں جو ہے ایسا ہوں ایسا ہوں جس سے یہ سمجھ میں آئی جیسے کہ وہ یہ اللہ سے بڑھ کر کے بات کر رہا ہے تو وہ اس میں آتا ہے اللہ کے ساتھ بھی ہے کوئی تکبر نہیں ہے